اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کورس کوڑ دو سو اکیس کی یونٹ نمبر سکس ہے یوزنگ ڈکشنری ڈکشنری کا ورڈ آپ نے اکثر سنا ہوگا تو اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ڈکشنری کیا ہوتی ہے ڈکشنری کے استعمال کیا کیسے کیا جاتا ہے اور ڈکشنری استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں ڈکشنری ضروری کیا ہے تو ہم جانتے ہیں پہلے کہ ڈکشنری کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ کیا چیز ہے تو ڈکشنری ایک جو ہے بہت ہی مفید کتاب ہے جو کوئی بھی زبان سیکھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے ڈکشنری زبان کے لفاظ کا زہیرہ ہے کسی بھی زبان کے لفاظ کا زہیرہ جو ہے اس کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں جس کسی کو بھی صحیح روح معلوم کرنے ہو یا کسی لفظ کا صحیح مطلب یا تلفظ سیکھنا ہو یا اس کی گرامر یا معنی جاننے ہو وہ ڈکشنری سے مدد لے سکتا ہے اور ہر طرح کی معلومات جان سکتا ہے ڈکشنری کی بھی مختلف اقسام ہیں جیسا کہ اب ابتدائی زبان سیکھنے کے لیے بھی ڈکشنری ہوتی ہے جس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے جس میں مناسب تعداد کے لفاظ ہوتے ہیں اور وہ اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی پھر بڑی ڈکشنرییں ہوتی ہیں اور وہ کافی زیادہ ان میں جو ہے الفاظ کا ظہیرہ ہوتا ہے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے معلومات الفاظ کے مطلق دی جاتی ہیں جو کہ زبان سیکھنے میں مدد کرتی ہیں تو اگر آپ ڈکشنری کھلیں تو آپ دیکھیں گے کہ الفاظ جو ہیں وہ حروف تحجی سے ترتیب میں لکھے ہوں گے ڈکشنری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام الفاظ جو اے سے شروع ہوتے ہیں پہلے ان الفاظ کے میننگز دیئے گے ہوں گے پھر بی سی اور ڈی اس طرح ترتیب وائز حروف تحجی سے کے مطابق جو الفاظ ہیں ان کے مطابق ترتیب وائز جو ہے الفاظ کے معنی لکھے ہوں گے اگر ترتیب سے جو ہے الفاظ کے معنی نہیں ہوں گے تو پھر ڈکشنری ہر قسم کے پتھروں سے برا ہوا تھے لا ہی لگے گی یا سڑک جس پر کوئی اشارے نہ ہوں اس طرح کی ڈکشنری لگے گی تو ڈکشنری کو ترتیب وائز حروف تحجی کے مطابق جو ہے کسے بھی زبان کے حروف تحجی کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے تو یہاں ایک ایکسرسائز ہے تو الفاظ میں کہتا ہے کہ ان الفاظ کو لکھیں تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ کس طرح ہم نے الفاظ بیٹکلی لکھنا ہے پہلے اے سے جو لفظ بنا ہے وہ لکھا ہو ہے پھر جو بی سے ہے وہ لکھا ہو ہے پھر جو سی سے ہے ایٹ بیک کیک ڈیٹ فیٹ گیٹ ہیٹ جیڈ لیٹ میٹ ریٹ سیف ٹیک ویٹ اس طرح الفاظ بیٹکلی یہ لکھے ہوئے ہیں تو اسی طرح جو ہے الفاظ بیٹکلی ورڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں اسی طرح ایکسرسائز نمبر ون ہے یہ تمام الفاظ نیچے دیئے گئے ہیں رائٹر کہتا ہے جو بی سے شروع ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ دوسرا اور تیسرا حروف وہ ہر لفاظ کا مختلف ہے آپ کو ان لفظوں کے حروف تحجی سے جو ہے وہ ان کے مطابق لکھنا ہے ان کے دوسرے اور تیسرے حروف کو دیکھتے ہوئے یعنی پہلا تو بی سے یہ سارے الفاظ شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ترتیب بائز لکھنا ہے دوسرا اور تیسرا الفاظ بیٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو بی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اے سے کون سا لفاظ شروع ہو رہا ہے اے سے بات ہے تو وہ پہلے آ جائے گا بات اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اے کے بعد کون سا لفاظ جو ہے وہ لگ رہا ہے تی لگ رہا ہے اس طرح یہ بات ہو جائے گا پہلے اس کے بعد اے سے اے کے بعد جو لفاظ شروع ہو رہا ہے وہ اے بی سی بی کے بعد اے بی سی ڈی ای ای ورڈ آ رہا ہے اس کے بعد اے کے بعد ای ورڈ آ رہا ہے تو الفاظ بیٹی کلی ہم نے چلنا ہے تو ای جو ہے بیسٹ اس کے بعد بیسٹ آ جائے گا ای اس کے بعد ہم دیکھیں گے ای ای ایف جی ایچ نہیں ہے آئی آئی ہے بی کے بعد تو بائٹ آ جائے گا اسی طرح پھر اس کے بعد بلڈ بوک بریڈ بج اور بائی پاس یہ آپ ترتیب ہوئے ان الفاظ کو لکھ لیں اگر اس طرح یہ آ جاتا ہے پیپر میں تو آپ کو لکھنا آنا چاہیے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جس طرح ترتیب میں نے بتایا اسی طرح آپ نے اس کو لکھ لینا ہے نیچے ایکسرسائز نمبر ٹو ہے اس میں کہتا ہے یہ جو الفاظ ہم نے اوپر دیکھے ہیں ان کو الفابیٹیکلی لکھا ہے ان کے میننگز لکھے ہوئے ہیں انگلیش میں اور ان کے میننگز جو لکھے ہیں ان کے سامنے وہ الفاظ لکھیں اس طرح میننگز لکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈکشنری میں بریڈ ہوگا تو اس کے بریڈ کا میننگ لکھا ہوگا میننگ آٹے سے بنتی ہے اور تندور میں پکتی ہے اس کے کونسی چیز بریڈ اس کے سامنے بریڈ لکھ لیں یہ بھی سوال جو ہے یہ آپ کے ایکزیمز کے پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ ہے دوسرا ہے ایسی سڑک جس کو باری ریش سے بچایا جا سکے اس کو کہتے ہیں بائی پاس ہماری جسم میں دوڑتا ہے کیا ہون بلڈ اس کے سامنے بلڈ لکھ لیں دانتو کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں بائیٹ کرتے ہیں need water and soap to clean ourselves باث something which is difficult to move جس کو ہلانا مشکل ہو بج بی ڈی 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 بج we read it ہم کیا پڑتے ہیں book next exercise number 3 ہے here are a few words choose the correct word for each definition consult a dictionary to help you یہ الفاظ دیئے گے ہیں ان کے جو ہے meanings آپ نے بتانی ہے نیچے meanings لکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ لفظ لکھنا ہے جس کا meaning بنتا ہے a dish that tastes to tastes good کھانا جو لزیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں delicious یہ جو اوپر words لکھے ہوئے ہیں ان میں لکھا ہے delicious اس کے سامنے لکھنے delicious کا مطلب بتا ہے a dish that tastes good someone who is quiet and private کوئی جو کم گو ہو اور تنہائی پسند ہو اس کو ہم کہتے ہیں introvert introvert اس کے سامنے introvert لکھ لیں very costly بہت مہنگا expensive people celebrate it in every culture ہر تحضیب کے لوگوں اس کو مناتے ہیں festivals grows above the upper lip اوپر والے ہونٹ کے اوپر اکھتی ہیں کیا moustache موچھیں tie it on the back and jump from an aeroplane parachute next ہم دیکھتے ہیں in a dictionary if one word is repeated a number of times each time with a different meaning are used you will notice that the word is not repeated instant a symbol or sign is used this sign is used to show that the same word is being repeated let us try and understand this rule with the help of an example اچھا جی جب dictionary میں کوئی لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہو تو اس کو لکھا نہیں جاتا بلکہ اس کے لیے ایک نشان کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سیمبل کا نشان استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھتے ہیں third line میں آہر میں جا کر this sign this sign یہ جو sign ہے یہ sign استعمال کیا جاتا ہے اگر ایک ہی لفظ بار بار استعمال ہو رہا تو پھر اس کو بار بار نہیں لکھا جاتا ہے ایک ہی بار لکھا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو ہے ایک sign استعمال ہوتا ہے ایک سیمبل استعمال ہوتا ہے نیچے مثال سے ہم سمیتے ہیں the word about has many different meanings so instead of writing about three times this symbol is used یہ آپ دیکھ سکتے ہیں about one o'clock ہے نا about one o'clock لکھا ہوا یہ right set پہ تو ادھر وہ نشان جو ہے وہ ڈال دیا گیا سیمبل ڈال دیا گیا about کی جگہ پہ اس کا مطلب ہے کہ about یہ about one o'clock اس طرح about middle of the month about اس کی جگہ پہ یہ نشان لگا دیا گیا ہے اس کا مطلب about the middle of the month اسی طرح ہم نے یہ نیچے ایکسرسائز کرنی ہے یہ تمام لفاظ جو ہیں ان کے ساتھ call it a day یہ لفظ ہے نا call it a day تو نیچے بھی تمام لفاظ کے ساتھ call لفظ آتا ہے تو انہوں نے call لگانے کی جگہ پہ وہ سیمبل استعمال کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے بھی calls ہی آئے گا call names call out to return a call no call to worry do you call english and easy language اس طرح ایک دفعہ جو الفاظ شروع میں آ گیا اگر اس نے بار بار استعمال ہونا ہے تو ڈکشنری میں وہ لفظ بار بار نہیں لکھیں گے اس طرح کا سائن جو ہے یا سیمبل جو ہے وہ استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جو پہلے استعمال ہویا وہ اب بھی ساتھ یہاں بھی استعمال ہوگا next ہے کہ کہ انگلیش لینگویج there are certain words that have similar spellings and sounds but different meanings کہ انگلیش لینگویج میں کچھ لفاظ ایسے ہیں جنہ کے spellings اور sounds جنہ کے spellings اور sounds یعنی جو ان کا pronunciation جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا sounds بھی ایک جیسا ہے اور spellings بھی ایک جیسے ہیں لیکن ان کے meanings different ہوتے ہیں تو ایسے لفاظ کو ہم homonyms کہتے ہیں ایسے لفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں homonyms ہم 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 پاوم پاوم اس لفاظ ہم اس لفاظ ملٹیپل میننگ یہ ایک ایسے آپ ہم ملٹیپل نیم ہم ہم کہتے کہ جیسے کہ پاوم ایک لفاظ ہے پاوم ایک لفاظ ہے تو اس کے دو میننگ ہیں ایک میننگ انسائی آف یور ہینڈ ہاتھ کا اندرونی حصہ ہے لی آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا پاوم کا مطلب ہے kind of tree ایک ہی spellings ہیں ایک ہی طرح کی sound ہے اور different meanings ہیں اس کو ہم کہتے ہیں homonyms exercise 5 میں here are some words or homonyms that have same spelling same sounds but different meanings open up your dictionary write at least two different meanings of the following words کہتے کہ یہاں کچھ الفاظ ہیں جن کے spellings اور sounds same ہیں لیکن meanings مختلف ہیں homonyms ہیں یہ تو کہتا ہے رائٹر کے اپنی dictionary کھولے اور ان الفاظ کے جو ہیں at least two different meanings جو ہیں وہ لکھیں تو یہ exercise یہ question بھی important ہے آپ کے امتحان meanings پہلا ہو گیا a part of body یعنی sir کو head کہتے ہیں na a part of body second head of department head of department d e p a r t m e and head of department پہلا ہو گیا part of body دوسرا head of department یعنی سربرا next ہے bank bank edge of river پہلا meaning edge of river دریاء کا کنارہ جس کو ہم کہتے ہیں edge e d ge edge of river دوسرا اس کا meaning ہو گیا place where money is stored bank جہاں پیسے جمع کروا جاتے ہیں اس کو bank کہتے ہیں place where money is stored تیسرا bark cry of a dog کتے کا بھونک نا جو اس کو بھار کہتے ہیں cry of a dog second meaning اس کا outer covering of a tree o u double d e outer covering of a tree چوتھا light light کا پہلا meaning little in weight یعنی وزن میں ہلکہ ہو نا دوسرا meaning brightness b r g h t n e double s brightness پانچرہ جی فیر some kind of festival کسی قسم کا میلا آپ نے پیپر میں صرف انگلیش لہنی ہے اردو تو وحث سے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے تا کہ آپ کو الفاظ کا meaning جو ہے اس کا سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے فیر کا پیلا meaning ہے some kind of festival ف ای 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 دوسرا meaning ہے complexion c o m p l e x i o n complexion six a fly پیلا meaning insect i n s e c t insect دوسرا meaning go through air go through air next has seven present پیلا meaning what is happening right now what is happening right now دوسرا meaning gift watch پیلا meaning machine that tells time machine that tells time دوسرا meaning to keep an eye next exercise number six complete the following sentences by choosing the correct homonym from this list given above in exercise number five six the teacher is fair with students mr hafiz is the head of the department please switch on the light the family is going on a trip to Marie the municipality should do something about the dogs who bark the whole night in the street I have to buy a present for my friend's birthday cinnamon is a spice that is a bark of a tree next it is advisable to put money in the bank the weather is quite fair fair today don't wear high heels or you will trip on the floor trip all relatives were present on their wedding my father gave me a beautiful watch throw the water as it has a fly in it after a peaceful sleep he feels light now I love to sit by the river bank and enjoy the sunset you should better watch the traffic carefully as you drive on a busy road so this way you can pour next I read the following sentence miss noor is not well today in this sentence the word miss is used as a title so we have seen read the following sentences in which the word miss is used differently and expresses a different meaning each time ان تمام sentences miss word استعمال کیا گیا ہے ہم نے بتانا ہے ہر لفظ میں miss کا مطلب کیا ہے ہر sentence میں miss اس کا مطلب different ہے اور وہ کیا ہے پہلا sentence I miss my friends تو اس میں miss کا کیا مطلب ہوگا یہ ہم نے بتانا ہے the word miss means to remember to remember اس کا یہاں مطلب ہوگا why did you miss your classes تم نے classes کیوں نہ لی the word miss means fail to attend fail to attend اس کا مطلب ہوگا کلاس سے نہ لی نم یہاں miss کا مطلب ہوگا my teacher's full name is miss hinah mehmood the word miss means میری teacher کا naam miss minah hinah mehmood hai the word miss means an unmarried woman an unmarried woman he fired but the bullet missed him by an inch اس نے گولی چلائی لیکن ایک inch سے گولی اس کو نہ لگ گیا تو یہاں ہوگا the word missed means failed to hit failed to hit یہاں mean ہوگا یعنی hit کرنے میں fail ہوگیا failed to hit i am going to miss the bus today the word means miss means unable to meet یعنی بس کو پکڑنے میں ناکام رہا تو اس طرح miss لفظ ہر sentence میں ہر situation میں اس کا different meaning ہے اس کے spelling same اس کا pronunciation same sound same لیکن different meaning یہ homonyms کی مثالیں جو ہے مسلسل دیر جا رہی ہیں ہر exercise میں exercise number 8 میں کہتا ہے کہ کچھ sentences ہیں جس word model جو ہے model یہ استعمال کیا گیا ہے اور ہر sentence میں model جو ہے اس کا مختلف meaning ہے مختلف معنی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہر sentence میں model کا کیا meaning بنتا ہے پہلا ہے your son is a model father your son is a model father آپ کا بیٹا دوسروں کے لئے مثال ہے یہاں model کا مطلب ہوگا model means یہ جو لکھا model means اس کے آگے آپ لیکھ لیں a source of inspiration a source s-o-u-r-c-e source of inspiration i-n-s-p-i-r-a-t-i-o-n she has to take care of herself as she is a model اس کو اپنا حیار رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ایک model ہے یعنی یہ جو فلموں میں ڈراموں میں ٹی ویوں میں جو modeling realizing ce joe کiben me ڈری م ڈری ڈی 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 of fashion تیسرا ہے before you build your house you can contact an architect to make a model of the house گھر بنانے سے پہلے آپ architect سے رابطہ کریں کہ وہ آپ کو گھر کا نمونہ بنا دیں گھر کا نمونہ جو ہوتا ہے اس کو بھی model کہہ سکتے ہیں تو model means یہاں model کا مطلب ہوگا a dummy or copy of something model means a dummy or copy of something چوتھا ہے she is such a brave woman that she has become a model for all of the ladies وہ اتنی بہادر عورت ہے کہ باقی عورتوں کے لئے مثال بن گئی ہے word model means an example as an example model means as an example i have bought a year 2001 model car میں نے سال 2001 کی model کی car حریدی ہے تو یہاں model means a particular design design a particular design of something a particular design of something اب تک ہم نے homonyms کے بارے میں جانا ہے کہ homonyms کیا ہوتے ہیں ان میں جو ہے اور homonyms جو ہے یہ کس طرح کے لفاظ ہوتے ہیں یہ ان کا جو ہے pronunciation سیم ہوتا ہے sound سیم ہوتا ہے اور spellings بھی سیم ہوتے ہیں لیکن مطلب جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک اور term کو سیکھنے جا رہے ہیں جس کو ہم homophones کہتے ہیں homophones homonyms کے بعد homophones these are words that have similar sounds but different spellings and different meanings homophones ایسے لفاظ ہوتے ہیں جن کا sounds جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں یعنی pronunciation سیم ہوتی ہے لیکن ان کے spellings مختلف ہوتے ہیں ان کے meanings بھی مختلف ہوتے ہیں homophones ایسے لفاظ ہوتے ہیں جن کے جن کو جب ہم pronounce کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو same sounds جو ہے ہمارے مو سے نکلتی ہے pronunciation کا سیم ہوتا ہے لیکن spelling اور مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ لفاظ لکھے ہوئے ہیں k-n-o-w no اور no n-o-no same sound same pronunciation but spelling اور meanings اس کے ڈیفرنٹ ہے k-n-o-w کا مطلب ہوتا ہے جان no n-o ہوتا no نہیں اس کے بعد sun 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 سورج ہوتا ہے sun sun جو وہ بیٹا ہوتا ہے اس کے بعد peace 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 koon p-i-e c-e ٹکڑا اس کے بعد there یہ بھی spelling مختلف ہیں there ان کا there وہاں where where w-h-e-r-e where کہاں w-e-r-e پہننا site 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 jaga s-i-g-h-t site نظر یا نظارہ our 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 ہمارا our our ہمارا ہوتا ہے h our our گھنٹا اسی طرح آگے c c ہے c کا مطلب سمندر اور c کا مطلب دیکھنا تو ایسے لفاظ جن کے sounds same ہوں spelling مطلب ہوں اور meanings بھی مطلب ہوں ان کو ہم کہتے ہیں homo phones یہ جو list ہے homo phones کی اسی کو استعمال کر کے ہم ہم نے جو ہے یہ نیچے exercise number 9 ہے وہ fill کرنی ہے حالی جگہ جو ہیں اس میں پور کرنی ہم نے i am growing old and i need to have peace of mind that i can only get if i have peace of my own land peace of my own land to we will do all our work in n or we will do all our 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 work in n or h or u r her tisra hai i don't know k n o w no if your answer is if your answer is yes or no n o no the family went to to see s double e c the site s i t e site where they intend to build a house which is near the c s e a sea side and what a beautiful site s i g h t site it was i told my son s o n son to wear a hat before going out in the sun s u n son where w h e r where is the dress i am going to wear w e a r at the wedding i need to sew s w so the sapling now as it is growing hot outside and then sit and sew on on your shirt there are so many beautiful flowers in their garden garden t h e r there t h e i r garden to is tarab joh hai yeh blank spaces joh hen ko joh joh oopar wale lefaz heh next exercise number ten here are some more pair of homophones write the meaning of each word and then construct two sentences to show the difference in meaning pair of homophones ہیں یعنی کے لفاظ ہیں جن کے pronunciation sound same ہے لیکن spelling اور meaning different ہے تو pairs ہیں جوڑے ہیں یعنی دو دو لفاظ ہیں ان کے آپ نے meanings ہیں وہ لکھنے ہیں اور ان کے پھر sentence بنانے ہے ہر لفظ کا ایک sentence بنانا ہے لہدہ لہدہ تا کہ پتا چلے ان کے meanings میں مطلب ہیں جیسا کہ پہلا ہے pair of homophones ہے پہلا allowed اجازت دی اس کا مطلب ہے اجازت دی میں آپ کو اس کے sentence میں استعمال ان الفاظ کا لکھاتا ہوں آپ اس کو لکھ لیں اور زبانی یاد کر لیں تا کہ آپ کی تیاری ہو سکے allowed کا مطلب ہوتا ہے allowed کا جازت دی اس کا sentence لکھ ہے the father allowed his son to go to marry ful stop باپ نے بیٹے کو مری جانے کی اجازت دی اس کا مطلب ہوگا دوسرا ہے allowed a l o u d اس کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے انچی آواز سے the child is speaking aloud a l o u d aloud اس کا یہ sentence لکھ لیں the child is speaking aloud دوسرا جی bear 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 aryaan یا ننگا اس کا مطلب ہوتا ہے don't walk bear headed in the sun don't walk bear headed h e a d e d headed in the sun ننگے سر سورج میں نہ جاؤ دوسرا bear کا ریچ ب e a r reach i saw a bear in the forest f o r e s d forest میں نے جنگل میں reach دیکھا next is serial c e r e a l an 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 ர an 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 پرچیزد سم سیریل فرام دی شاپ فرسٹاپ آگے آگے ہے سیریل 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 دے آر واشنگ سیریل آن ٹی وی وہ ٹی وی پر ایک سیریل سیریل دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ہے چیک 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 یعنی جانچ پڑھتال کرنا پلیز چیک می اکاؤنٹس نیکس سی ایچ 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 بینک کا چیک جس کو کہتے ہیں آئی گیو ہم آ چیک سی ایچ 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 بینک آگے ہے ڈائ 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 ہوتا ہے مرنا بچار آدمی حضے سے مر گیا چیک چیک ای آر ای کولرا کولرا ڈائ 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 رنگ نا پلیز ڈائ می شر رید فیت 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 ہوتا ہے کرتب جگلر 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 showed many feet of skill many feet of skill ف دیگل ایچ فیت فیت پون ایچ ایچ 4 feet ایچ گر گر ایچ گر گر گہ جگ ری ایچ گر آتش دان اس seating ہو انتنس مقال تو گذر گ новые جگلر تی گو 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 تی جی اور ایٹی گریٹ عظیم علامہ اقبال ایس آور گریٹ پویٹ علامہ اقبال ہمارے عظیم شاعر ہیں آگے سٹیر 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 کا مطلب دہ سیڈی دی چائلڈ فیل ڈاؤن فرام دی سٹیر 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 دیکھنا ہی ایز سٹیرنگ 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 ایٹ می وہ میری طرف دیکھ رہا ہے اس آر گرہ میٹ 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 میکرم یٹ میلowsہ میرونہ میٹ میٹ میکرم میٹ میٹ جوڑ میٹ میٹ میت بوچرز شاپ بوچر بی یو ٹی سی اچ ای آر کامیس بوچرز شاپ کتے نے ایک صاحب کی دکان سے گوشت کا ٹکڑا چرایا اس طرح آپ ان ہومو فونز کے میننگز لکھیں گے اور سنٹینس بنائیں گے ہر پیار آف ہومو فونز کے دو دو سنٹینس بنائیں گے تاکہ ان کے میننگز میں جو ڈیفرنس ہے وہ ظاہر ہو سکے وہ پتا چل سکے تو آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کر لینا ہے امتحان کے لیے رائٹر کہتا ہے جب ہم دکشنری جو ہے a dictionary also helps in learning grammar جب ہم دکشنری استعمال کرتے ہیں تو دکشنری ہمیں صرف words کے میننگز نہیں بتاتی دکشنری ہمیں grammar بھی سکھاتی ہے دکشنری ہمیں ہمیں پتا چلتا ہے جو لفظ ہم جس کا میننگ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ دکشنری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ لفظ کا کونسا یہ parts of speech ہے یعنی یہ لفظ noun ہے یا verb ہے adverb ہے adjective ہے preposition ہے جیسا کہ مثال دی ہے اس نے کہ اگر ہم chair جو ہے اس paragraph میں لکھا ہے chair جو ہے دیکھیں اس کا مطلب تو اس کے سامنے n لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ chair جو ہے یہ noun ہے verb نہیں ہے noun آگے ڈکشنری میں سے انہوں نے ایک پیس جو ہے دکھایا ہوا ہے پیج کا ایک پیس ہے mystery لفظ ہے ایک ڈکشنری میں تو اس کا میننگ لکھا ہوا ہے جی a secret something that is hidden or unknown mystery یعنی جو خفیہ چیز ہو something hidden چھپی ہوئی یا unknown secrecy obscurity اور جو اس کے میننگز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے end پہ noun noun ہے mystery noun ہے یعنی verb نہیں ہے adjective نہیں ہے یہ noun ہے اور plural اس کا mystery کا mysteries ہوتی ہیں یعنی کہ ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے meanings بھی لفظ ہوں کے meanings بھی بتاتی ہے اس کے parts of speech میں سے وہ کون سا لفظ ہے یعنی noun ہے pronoun ہے verb ہے verb ہے adjective ہے proposition ہے conjunction ہے interjection ہے اور وہ لفظ جو ہے اس کے علاوہ وہ singular کیا اس کی فارم ہوگی اور plural کیا ہوگی یہ چیزیں بھی ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈکشنری ہمیں صرف لفظ کے meanings نہیں بتاتی ڈکشنری ہمیں grammar بھی ساسس کھاتی ہے اسی طرح یہ ڈکشنری کے ایک پیج شو کیا گیا یہاں بک میں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیسے جو ہے ڈکشنری الفاظ کے بارے میں information دیتی ہے تو نیچے ہے کہ کہتا ہے کہ ڈکشنری جب استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ایک لسٹ ملتی ہے کچھ abbreviations کی تو کچھ abbreviations جو important ہیں وہ یہاں دیئے گئے ہیں یہ important ہے آپ کے paper کے لئے بھی کہ ان الفاظ کے abbreviations لکھیں یا abbreviations لکھے ہوں تو کہیں کہ یہ complete الفاظ لکھیں تو adjective جو ہے جو word adjective ہے اس کے سامنے ڈکشنری نہیں لکھنے adjective ہے یہ word آپ کو بتانے کے لئے تو اس کے سامنے وہ adj لکھا ہوگا پورا لفظ adjective نہیں لکھا ہوگا اسی طرح pronoun ہے تو p-r-o-n لکھا ہوگا past tense ہے تو p-t لکھا ہوگا اگر verb ہے تو v-i یا v-t لکھا ہوگا کوئی لفظ اگر verb ہے تو اگر preposition ہے تو p-r-e-p لکھا ہوگا اگر adverb ہے تو ad لکھا ہوگا اگر noun لکھا ہوگا اگر plural ہے کوئی لفظ تو اس کے سامنے p-l لکھا ہوگا تو یہ جو ہے abbreviations آپ کو آنے چاہیے انہیں لفاظ کے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور نیچے exercise number 11 ہے اس میں writer کہتا ہے noun verb adjective past tense plural pronoun اس کی ایک مثال دی ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے dictionary کھولیں اور دیکھیں dictionary میں سے جو ہے noun تلاش کریں جو الفاظ noun ہے جن کے آگے n لکھا ہوا وہ لکھیں n کے نیچے جس طرح cat لکھا ہوا اسی طرح جو الفاظ verb ہیں وہ vt یا vi کے نیچے لکھیں جس طرح et لکھا ہوا ہے اور جو پاس ٹینس والے پاس ٹینس کے نیچے لکھیں اور plural لفاظ پی ال کے نیچے لکھیں جس طرح roses لکھا ہوا ہے اور pronoun جو ہیں وہ p r o n کے نیچے لکھیں جس طرح ہی لکھا ہے تو n کے نیچے پہلے ہم nouns دیکھ لیتے ہیں میں کچھ nouns بولتا دوسرا ہو جائے گا jug اس کے بعد تیسرا students جو تھا rat اور پانچ بیٹ بیٹ اس کے بعد verb ہم لکھ لیتے ہیں eat دیکھاؤ ہے اس کے بعد لکھ لیں invite read mark m o c کے mark run or even run اس کے بعد adjective لکھ لیتے ہیں beautiful لکھا ہے inward intelligent rusty pretty beautiful past tense worked لکھا ہو ہے boiled done pressed shifted plural روزز لکھا ہوا ہے بکس نیوز پیپرز مگز جگز سٹریٹس پرونان ہی لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھنے آئی دے یو دیر اس طرح جو ہے اس چارٹ کو ہم فل کریں گے نیچے ایکسرسائز نمبر ٹویلو ہے جو ہے گرامیٹیکل فارم جو ہے لکھیں ان الفاظ کی یعنی کہ یہ بتائیں یہ لفظ جو ہے سنگ جو ہے یہ کیا ہے ابریویشن اس کے لکھیں یعنی یہ ورب ہے ناؤن ہے پرونان ہے اڈورب ہے جیکٹیو ہے کیا ہے تو سنگ جو ہے یہ ورب ہے ابریویشن وی ہو جائے گی فول ورڈ یعنی ابریویشن کی جگہ پہ اگر فول ورڈ لکھنا ہو تو وی ای آر بھی ورب ہوگا آن آن کیا ہے آن پرپوزیشن ہے اس کے آگے لکھنے ابریویشن میں لکھنے پی آر ای پی پرپ اور فول ورڈ میں کے نیچے لکھنے پرپوزیشن پی آر ای پی او کو ای س آئی تی آئی آئی اوہ ن پرپوزیشن یا quickly quickly جو ہے اس کا مطلب ہوتا جلدی abbreviation میں لکھنے adv اور forward میں لکھنے adverb یہ بھی important ہے یہ exercise بھی انتحان کے والے children پچھے pl abbreviation کے نیچے لکھنے pl اور forward plural pl u r a l plural delicious مزہ دار جس کا مطلب ہے یہ adjective ہے adj abbreviation میں ہوگا adj اور forward جو ہوگا adjective adj e c t i v e adjective next exercise number 13 پہ آجائیں اس میں کچھ لفاظ دیئے گئے ہیں ان کے ہم نے synonyms بتانے ہیں اب آگیا synonyms یعنی کہ same meanings ایسے لفاظ جن کے same meanings similar meanings جن کے ہوتے ہیں لفاظ کے ان کو ہم کہتے ہیں synonyms تو ان لفاظ کے ہم نے synonyms بتانے ہیں share share کا مطلب tell یعنی بتانا enriching enlightening enlightening e n l i g h t e n i n g enlightening odd thunder t h u n d e thunder rituals procedures approached closer overwhelming powerful feelings perspective outlook dr drastic sveeer تو یہ ان کے synonyms ہوں گے یہ exercise number 14 important نہیں ہے نیچے آجائیں آپ synonyms پہ نیچے synonyms کی مزید example ہیں جیسا کہ یہ ہے read the following synonyms synonyms یعنی ایک جیسے لفاظ جن لفاظ کے same meanings ہوں ایک جیسے meanings ان کو synonyms کہتے ہیں جیسا clothes garments of all gap smell order change alter disappear vanish یہ same meanings ہیں انہیں لفاظ کہ ان کو ہم کہتے ہیں synonyms تو آگے exercise number 15 میں writer کہتا ہے کہ یہاں دو circles ہیں circle number 1 جو ہے اس میں لفاظ دیئے گئے ہیں ان کے synonyms جو ہیں circle number 2 میں آپ نے find کرنے ہے تو circle number 1 میں لفظ ہے happy اس کا synonyms یعنی اس کا مطلب سیم مطلب circle number 2 میں delighted اور joyful دو ہیں delighted joyful recycle کا مطلب ہوگا use again reprocess use again اور reprocess evil کا مطلب ہوگا bad اور wicked bad اور wicked next دیکھتے ہیں ہم ایکسرسائز نمبر 16 ہے کہتا کہ now write synonyms of these words concert a dictionary کہتا ان الفاظ کے synonyms لکھیں dictionary میں سے دیکھ کر تو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں ان کو synonyms آپ کو dictionary میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ان کے سامنے ان الفاظ کے سامنے ان کے synonyms آپ لکھ لفظ ہوں تو ان الفاظ کے synonyms میں بولتا ہوں آپ ان کے آگے وہ لکھ نے اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے آپ نے تاکہ پیپر کی تیاری آپ کی اچھی ہو سکے بریو پہلے لفظ ہے بریو بریو کا مطلب ہوتا ہے بہادر تو اس کا synonyms ہوگا courageous c o u r a g e o u s courageous دوسرا word ہے furious furious کا مطلب ہے اس کا ہوگا angry 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 rich یعنی میر اس کا synonyms ہوگا wealthy wealthy w e a l t h y چوتھا ہے error error غلطی mistake 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 is t a mistake wealthy foe foe کا مطلب دشمن تو اس کا synonyms ہوگا enemy e n e m y enemy idea 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 کا synonyms ہوگا thought t h o u g h t thought feeble feeble کا مطلب ہے کمزور weak kis 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 man synonyms ho ka week w e a k week weekend hali 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 hana is kis kis سنونیم ہے ایمٹی ای ایم پی ٹی وائی ای ایم پی ٹی وائی ایم پی ٹی وائی ایمٹی آرٹ اے آرٹی آرٹ ہنر سنونیم ہے اس کا بیوٹی سوری آرٹ کا آرٹ کا مطلب بتا ہنر اس کا سنونیم ہوگا سکل اس طرح ایکسٹریویگینٹ فضول ہرچ تو اس کا سنونیم ایکسٹریم یا ایکسٹریویگینٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے ان کے سنونیمز جو ہیں وہ لکھنے ہیں آپ ڈکشنری بھی کنسلڈ کر سکتے ہیں ان کے سنونیمز دیکھنے کے لیے نیچے ایکسرسائز نمبر سیونٹین ہے یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے اس یونٹ کی تو اس میں ایک چارٹ دیا گیا ہے گرامر کا تو کہتا ہے رائٹر کہ اس چارٹ کو فل کریں یعنی نامس کے نیچے نامس کچھ لفاظ ایسے لفاظ لکھیں جو نونز ہوں اور وربز کے نیچے ایسے لفاظ لکھیں جو وربز ہوں اجیکٹیوز کے نیچے ایسے لفاظ لکھیں جو اجیکٹیوز ہوں پرنونز کے نیچے ایسے لفاظ لکھیں جو پرنونز ہوں اور پاس ٹینس کے نیچے پاس ٹینس والے لفاظ لکھیں تو میں بولتا ہوں آپ اس کو لکھ لیں اور نوٹ کر لیں اور زبانی یاد بھی کر لیں نونز کے نیچے لکھ لیں آپ رابیہ عمر ایکسپیرینس ریچوالز گارڈ وربز کے نیچے لکھ لیں شیئر تل گیو ٹاک اور ٹیک ٹی ایک ہی ٹیک اجیکٹیوز کے نیچے آپ لکھیں پرسنل پی ای آر ایس او این ای ایل پرسنل این ریچنگ این آر آئی سی ایچ آئی این جی این ریچنگ نروس این ای آر وی او یو ایس نروس پی آر او پی ای آر پر مجر ایم اے جی اور مجر یہ ایجیکٹیوز ہو گئے اس کے بعد آگیا پرنانس پرنانس کے نیچے لکھ لیں آئی اس کے نیچے مائی پھر می اور ہی وی اس کے بعد پاس ٹینس پاس ٹینس میں لکھ لیں پی آر ایم 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 ا ٹی ڈبلو کے ٹک تو یہ تھی ایکسرسائز نمبر سیونٹین ہم نے تقریباً ہر چیز جو ہے اس کو ٹچ کیا ہے اس کو پڑا ہے ڈسکس کیا ہے ان ڈیٹیل ہر ایکسرسائز کو حل کیا ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے امتحان کے لیے وہ اچھی ہو سکے آپ نے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی رسک نہیں لینا ٹائم دینا ہے سٹیڈی کو کیونکہ ٹائم کے بغیر منت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو یہ جو تھا آخری لیکچر تھا اس کا ایف اے کی انگلیس جو ہے پار ٹو کا جو آخری یونٹ تھا یہ میٹر کا سوری میٹر کی انگلیس جو ہے اس کی آخری یونٹ کا یہ لیکچر تھا اس کے بعد آپ کو جب آپ ایف اے میں ایڈمیشن لیں گے تو ایف اے کے لیکچر بھی آپ کو اسی یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ مل جائیں گے آپ ویڈیوز کو جو ہے لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کی تیاری جو ہے امتحان کے لیے اچھی ہو جائے آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کی تیاری جو ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی ہوگی اور آپ جو ہے اچھی طرح جو ہے کامیاب ہو جائیں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر شکریہ 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 شکریہ